میرا اگلی سوال آپ سے یہ ہے کہ روزوں کی فرضیت کیوں کی گئی؟ آخر کیا مسئلہ تھا اللہ کی روزوں پر فرض کرنے پر؟ ابھی قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی ارشاد ربانی ہے یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا قُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا قُتِبَ عَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے پچھلی امتوں کی اوپر روزے فرض کیے گئے تھے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکی تم متقی اور پرہزگار بن جاؤ اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا اس میں ایک مقصد را دیا ہے کہ روزہ اس وجہ سے فرض کیا گیا تاکی انسان متقی اور پرہزگار بنے اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے خوف اللہ تعالیٰ سے اسے ڈر اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف اس کے دل کے اندر رہنی چاہیے اور یہ روزے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے ایسی باری تعالیٰ نے قرآن کریم پر ایک دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن حدل لنناسی و بینات من الہداء والفرقان اللہ تعالیٰ نے اس رمضان مبارک جس کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا حدل لنناس لوگوں کے لئے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے اس قرآن مجید کے اندر اُبَيِّنات من الہداء والفرقان اور تمام چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح نشانیاں رکھ دی ہیں فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمُهُ جو یہ مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخری ٹکڑے میں یہ بات کہہ دی ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکی تم اللہ کے شکر گدار بندے بن جاؤ اللہ کے شکر کرنے والے لوگ بن جاؤ یعنی گویا کہ ایک طرف اتقا تقوی پرہزگاری اس روزے کا مقصد ہے اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعام اور اکرامات کا بندہ شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اوپر احسانات کیے ہیں ان تمام چیزوں کو یاد کرے یہ اس روزے کے خاص مقاصد میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقصد رکھا ہے رزاک اللہ خیر شیخ ناظرینی کرام شیخ کے جواب سے ہمیں بہت ساری اچھی باتیں سکھنے ملی لیکن اس میں سے دو خاص باتیں یہ ہیں کہ روزے کی فرضیت کیوں کی گئی سب سے پہلے تو انسان تقویٰ اختیار کرے اور دوسری بات یہ پتا چلی ہم اللہ کا شکر ادا کریں